اسلام علیکم دوستو دوستو آج آپ کے لیے ایک بڑی مددار چیز لے کر آیا ہوں کیونکہ جو لوگ موبائل پر گیمنگ وغیرہ کرتے ہیں یا میوزک وغیرہ سنتے ہیں تو آئیڈیا تو آپ کو ہوئی گیا ہوگا کس چیز کے بارے میں بات کرنا لگوں کیونکہ آج جو ہے میں بات کروں گا یار بہت ہی شاندار قسم کے ہیڈ فونز جو ہیں میں لے کر آیا ہوں لینوو کے اوریجنل ہیڈ فونز ہیں ہیڈ سٹ ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ میٹل کوالٹی میں ہیں اور تھوڑے سے انبوکسنگ جب آپ کو کریں گے تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا تھا اور واقعی یہ ایک چیز ہے میٹل کوالٹی یہ ہیں اس کے علاوہ آپ کو برڈز کے سائز بھی مل جاتے ہیں مطلب اس کے جو ربرز ہیں میڈیم لاج اور سمال تو چلیے بینہ ٹائمز آئے کیا اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں انبوکسنگ کرنے سے پہلے کچھ جو چیزیں مینشن ہوتی ہیں اگر میں آپ کو وہ دکھا دوں اس کے بیک سائیڈ پہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں لینوو این ایئر ہیڈ سٹ اور اس کا جو موڈل ہے پی وان نائنٹی کلر اس کا گری ہے اس کی جانب اگر یہاں پر بات کریں تو یہاں پر اس کی بقائدہ ڈیٹیل لکھی گئی ہے اگر میں تھوڑا سا زوم کروں اور آپ کو اچھے سے نظر آجے اس طرح آپ کے لئے بھی سانی ہو جائے گی تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پروڈکٹ نیم ہے لینوو ایڈ سٹ ٹھیک ہو گیا موڈل اس کا پی وان نائنٹی ہے سٹینڈرڈ آپ سارا کچھ پڑھ سکتے ہیں اگر اس سائیٹ پہ بات کی جائیں تو آوٹپٹ پاور جو آپ کو اس ہینڈ فری سے ملنے والی ہے وہ ہے 3 ملی وات ٹھیک ہو گیا اور فری کوئنسی 3 ایم ڈیو پھر بھی آپ فردر ریسرچ کر لیجئے گا سرچ کر لیجئے گا اس کے اوپر فری کوئنسی کی اگر بات کریں فری کوئنسی جو ہے اس کی ریسپونس وہ ٹوانٹی ہرٹس سے ٹوانٹی کے ہرٹس مطلب کہ ٹوانٹی تھاؤزنڈ کلو ہرٹس ملنے والی ہے اور اس کے علاوہ سپیکر یونٹ جو ہے سکسٹین آہمز ہے پلاس مائنس ٹین پرسنٹ میں باتا چکا ہوں کہ پلاس مائنس ٹین پرسنٹ کا مقصد یہ ہے کہ سکسٹین کا جو ٹین پرسنٹ ہے آہمز میں وہ ٹین پرسنٹ یا تو زیادہ ہو سکتا ہے یا تھوڑا کم ہو سکتا ہے ٹین پرسنٹ بالکل ایکوریٹ نہیں ہوتا اس کے اوپر میں آلرہی ویڈیو بنا چکا ہوں میں آپ کو اوپر آئی بٹن میں شو بھی ہو رہا ہوگا اگر آپ وہاں پر جا کے دیکھ لیں دوسری ہینڈ فری جس کی میں نے انبوکسنگ کی تھی بی وائی زی کی آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ ڈیٹیل اسی طرح جو سنسیٹیوٹی ہے وہ ایٹی نائن پلس مائنس 3 ڈیسیبل میں مل جاتی ہے اور ڈیسٹورشن جو ہے ٹی ایچ لیس دن 3% ہے یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو وہ میری اس ویڈیو میں مل جائیں گی جو میں نے بتائی ہوئی ہے پچھلے ہینڈ فری جو انبوکسنگ کی دینا اس میں آپ کو یہ سب ملیں گی تو پیکنگ سے آپ انتازہ لگائی سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی شاندار قسم کی پیکنگ بھی کی گئی ہے اور کوالٹی وائز تو یار اخیر آئیے تو چلیئے اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کھل جا گئی اچھا 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 یہاں پر بھی ابھی لگا ہوا ہے اس کو میں ایک طرف کر لوں اتار کے اور یہاں سے بھی اس کو ریموف کر لیں سٹیکرز یار پیکنگ اس کے سیریسلی مجھے بہت پسند آئی ہے جو بی وائزی تھی اس سے بھی زیادہ خیر وہ ایک الیدہ چیز تھی یہ ایک الیدہ چیز ہے یار نائس سو نائس آپ خود ہی انتازہ لگا سکتے ہیں چلیئے میں اسے نکالتا ہوں نائس یار کمال آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے بقاعدہ پیچھے بھی لینووو منچن کیا گیا ہے یہ ربر کا بنا ہوا ہے اس کے علاوہ پہلے اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور یہاں پر دیکھ رہتے ہیں میں کیا کچھ مل جاتا ہے ایک تو آپ کو یہ ڈیفرنٹ سائزز وغیرہ مل جاتے ہیں ائر فونز کے سمال میڈیم اور لارج یا لارج یہ ہیں یا وہ ہیں کیونکہ ایک لگے لگائے ساتھ آتے ہیں اس کو ایک طرف کرتے ہیں اس کو ابھی کریں گے انبوکسنگ اس کی بھی ساتھ آپ کو ایک موٹی سی آپ کوئی بندہ ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یار ایک چھوٹی سی ہینڈ فری کے اندر اتنی موٹی بوکلیٹ دیں گے یوزر گائیڈیا دیکھیں اچھا پر پیجز کے نمبر بھی منچن ہے اگر آپ غور سے دیکھیں ٹوٹل یار اس کے نائنٹی ایڈ پیجز ہیں مائی گارڈ جسٹ امیجن نائنٹی ایڈ پیجز ایک یہ مل جاتا ہے اس کے علاوہ اصل میں لکھا اتنا چھوٹا ہوا ہے کہ زوم کرنا مشکل ہو رہا ہے اکیلا بندے کے لئے تو خیر یہاں پر دیکھتے ہیں یہاں پر انہوں نے سارا کمپلیٹ بتایا گیا ہے کہ اس کو اوپن وغیرہ کیسے کرنا ہے اس کی اندر سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایدھر بقائدہ لکھا بھی ہویا خیر ان کو کرتے ہیں ایک طرف اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں اچھا یار یہ اوپن کیسے کرنا ہے وہ دیکھ لیتے ہیں اوکے ہو گیا اس طرح کچھ بتا رہے ہیں وہ اگر میں یہاں سے نکالوں آجا بھائی یہ تو فسی ہے اچھا آپ اس طرح سے بھی نکال سکتے ہیں یہ پیچھے سے پریس کر کے بیسکلی یہ ربر کا بنا ہوا تو آپ پیچھے سے اس کو پریس کریں اور اس طرح تھوڑا سا زور لگائیں اور نکال لیں تو زیادہ ہی زی رہے گا تار میں کھینچنا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ خراب ہو اس طرح ایک دفعہ میں نے کیا تھا تو وہ ساری جو تھی خراب ہو گئی تھی ہینڈ فری نا ٹوڑ گئی تھی چاہی ایک رہت ہے اس کو بھی نکال لیں یہ در پس گئے ہیں چلو چلو اچھا اچھا یہاں سے بیسکلی نکلنا تھا اور اس طرح سے یہ اوپن ہوتی ہے لیندھ ای تینک اس کی جو ہے 1.5 میٹر آپ کو لیندھ مل جائے گی جی بلکل 1.5 میٹر لیندھ مل جاتی ہے یہاں پر ہمیں ایک مائک مل گیا اور مائک ای تینک یہ میرے سے کہیں اندر ہی رہ گیا یا اتر گیا ہے اس کو میں بعد میں دیکھوں گا خیر اس کے علاوہ آپ اگر بیلڈ کوالٹی کی بات کریں تو یہ تھوڑے سے ٹیڑے ہیں میٹل کوالٹی میں ہیں یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اور ادھر سے یہ بھی میٹل کوالٹی میں ہیں یہ بہت اچھا انہوں نے چیز بنائی ہے کہ تھوڑا سا یہ ٹیڑا ہے مطلب کہ اگر آپ اپنے فون میں انسرٹ کریں گے بھی تو جو گیمنگ کی طرح میں جب ہم ہاتھ اس طرح رکھتے ہیں تو بار بار تار خراب نہیں ہوگی تو یہ اس کے بیچ میں بھی ایک انگلی کا فاصلہ دیا ہوگا تو فاصلہ آ سکتا کیونکہ اتنا انسرٹوں کا باقی باہر رہے گا یہ ایک اچھی چیز دی گئی ہے اور یہ بھی تھوڑے سی ٹیڑے ہیں اگر آپ دیکھیں کانوں میں اگر لگیں گے سیدھے مشکل ہو جاتے ہیں تو یہ زیادہ اچھے لگیں اچھا یہ تھا میں نے تھوڑا زور لگایا یہ ہو گیا اس کے علاوہ لینوو کا یہاں پر بھی اپنا لوگو منشن ہے تو آج کی ویڈیو میں انبوکسنگ کرنا چاہ رہا تھا ایک بہت شاندار قسم کی بیس کی بیس آؤٹ کلاس ہے گیمنگ کے لحاظ سے گیمنگ کے پوائنٹ آف یوز تو یہ اخیر ہے یقین کریں میں ویڈیو میری اچھی لگ تو کانی لائک سبسکرائب اور شیئر کریں اور انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئے ویڈیو میں تو تب تک کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ